ایک مرتبہ مولا عمر سے کسی نے پوچھا توجہ ہے آپ کی آپ تھک تو نہیں گئے ہاں میں تھوڑی ترخیر میں تھوڑی ترخیر سے لائے گیا ہوں اور آیا ہوں اس لئے ہو سکتا ہے کہ شاید آپ تھکے ہیں لیکن توجہ میری طرف کریں مولا عمر سے کسی نے کہا آپ اللہ سے زیادہ پیار کرتے ہیں یا رسول اللہ سے پوچھنے والے بھی تو ایسی بات کرتے ہیں اللہ سے پیار کرتے ہیں یا رسول اللہ سے عمر نے جواب کیا دیا کہ آج تک وہ جواب لا جواب ہے اس پر کوئی سوال ہی نہیں اٹھ سکتا فاروق اعظم کہ ہم اللہ آمان احمد رضا ہے ہر کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں عمر کو کیا پتا کہ اللہ کون میں تو بتوں کا پجاری تھا اگر عامرہ کا لال نہ ہوتا تو خدا کا پتا کیسے اللہ کہتا ان کی طرح ایمان لاؤ اللہ کہتا ان کی طرح ایمان لاؤ صدیق اپر کا مزاج کیا تھا جب اپنے گھر میں رہتے تو بے چین رہتے اور رات کو جب سب سو جاتے تو رسول اللہ کو گھر تک پہنچا کر پھر گھر میں آتے بے چین ہو جاتے گھر میں چین نہیں آتا بیوی کو دیکھ کر چین لیں بچوں کو دیکھ کر چین لیں بیٹی اور بیٹیوں کو دیکھ کر چین لیں پھر کیا ہوتا صدیق اپر گھر سے نکلتے اور حضور کی چوکھٹ پہ جاتے اور جا کر کبھی یہ رخصان نبی کی چوکھٹ پہ رکھتے کبھی یہ رخصان نبی کی چوکھٹ پہ رکھتے اسی طرح صبح ہو جاتی سکار یا پردہ ہٹاتے صدیق کو زمین پہ پڑا ہوا پاتے تو آقا پوچھتے ابو بکر کونسی ضرورت تو اس کو میرے پاس لائی ہے تو صدیق کہتے آقا آپ کو دیکھے بغیر چین نہیں آتا تو دل یہ چاہتا ہے آپ میں صحیح آپ کی چوکھٹ کو دیکھ کر دل پہلا لوں گا اور جب صبح ہوگی سب سے پہلے حضور کی نظر جس پہ پڑے گی وہ ابو بکر پہ پڑے گی اور سب سے پہلے ابو بکر کسی کو دیکھے گا تو آمینہ کے لان کو دیکھے گا میں کیا کیا عرض کروں میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں بس اتنی بات کہتا ہوں کہ صحابہ کا ایمان ہمارے لئے میعان ہے اب آپ سے سب ایک بات کہنا چاہتا ہوں باہر کوئی اینڈ کی طرف لے جاتے لیں آپ چودہ سو سال کی پوری تاریخ اٹھا کر پڑھ لیں کیا کسی صحابی نے یہ کہا کہ نبی ہماری طرح آپ کیوں کہیں کیا کسی صحابی نے کہا کہ نبی کوئی علمہ غیب نہیں تھا اگر کسی کا قول ملتا ہے تو یہ ملتا ہے کہ اللہ کے بتائے بغیب نہیں تھا اور اللہ کے بتائے سے وَأَلَّمَكَ مَعْلَمْ تَقُنْ تَعْلَمْ وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ کیا کسی صحابی نے یہ کہا کہ نبی مر کر مکتی میں مل گئے فیراج آپ لو کیوں کہیں کیا کسی صحابی نے کہا کہ نبی ڈاگیا کی طرح ہے پوشٹ مین کی طرح ہے کسی صحابی نے کہا کیا کسی صحابی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں نے کہا کہ ان کی قبر مٹی کا جو ہے وہ دودھا ہے کیا کسی صحابی نے کہا کہ نبی سے مانگو تو کچھ نہیں دیتے جب یہ بولی صحابہ کی نیت تو قرآن نے کسی مولوی کو میار نہیں بنایا قرآن نے صحابہ کو میار دیتا ایسے ایمان لاؤ جیسے میرے صحابہ اور صحابہ کیسے ایمان لائے توجہ اب صحابہ کیسے ایمان لائے اونٹنی کونٹی تھی تو جنگلوں میں نہیں چاہتے تھے حضور سے پوچھتے تھے ہماری اونٹنی کہاں ہیں اور حضور بتاتے بھی تھے کیونکہ جانتے تھے جو زمین پہ پیٹھ کر آرش کی خبر دیتا ہو وہ ہماری اونٹنی کو ضرور چانتا ماملہ ان سے زیادہ توحید کی غیرت کس کے پاس تھی اومار اس توحید والے اپنی گناہ میں کہ انہوں نے ہجار اسود سے مقاتب ہو کے کہاں اوہ ہجار مجھے پتہ ہے کہ تو نہ نفع پہچا سکتا ہے ملک سنگل ہے تو پتھر اگر پتھروں سے پیار کرنا ہوتا تو 32 سال تک پتھروں کو پوچھتے رہے سارا اقتلاف تو پتھروں کے پوچھنے نہ پوچھنے کا تھا سارے پتھروں سے ہٹایا اور تیرے سامنے لانکے کھڑا دیا اب یہاں ان لوگوں کو بھی ہوش کے ناکن لینا چاہیے وہ بھی پتھر یہی پتھر اور اسے بھی چھوما جاتا ہے اسے بھی چھوما جاتا تو یہ شرک کیوں نہیں اسے خدا سمجھ کے چھوما جاتا تھا اسے خدا سمجھ کے نہیں چھوما جاتا تھا انتخاب خدا سمجھ کے چھوما جاتا تھا یہ بات ہے ہر چومنہ شرک نہیں ہے اس لیے کہ نیت بدلتی ہے تو حکم بدلتا ہے ہاں ہاں نیت بدلے تو حکم بدلے اگر چومنے کے مسائل میں ارز کرنے لگو حرمت مسائلت کا باپ کھول دوں تو بھاگ جاؤ گے پھر سن نہ سکو گے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اہل علم جان کے حرمت مسائلت کس چیز کا نام ہے اللہ اکبر لیکن اس کو نہیں کھولنا چاہتا کیونکہ ممبر کا بھی تقدس سامنے ہے اور آپ کی اہلیت بھی سامنے ہے لیکن بات کرنا ان لوگوں کو میں بتانا چاہتا ہوں تو فاروق اعظم نے حجر سے مفاتب ہو کر کہا تو بھی پتھر ہے کوئی فائدہ نہیں دے سکتا کوئی نقصان نہیں پوجا سکتا تجھے کبھی نہ چھومتا تجھے کبھی نہ چھومتا اگر اپنے محبوب کو چھومتے ہوگے نہ دیکھتے حبیب کچھ یہ ہے وہ توہید والے لوگ لیکن جنت مانگنی ہوتی تو آمینہ قلال کے دربیات حضور یہ نہیں کہ حضور کچھ نہیں دے سکتے حضور سے وہ جنت مانتے تھے جنت میں بڑوس مانتے تھے جنازے بھی حضور کی چوکھٹ پہ لے جاتے تھے اور کہہ دے دے حضور اجازت ہے اگر اجازت دے تو آپ کے قدموں میں رکھ دے خصائصت کبرہ اٹھا کے دیکھیں حجت العالمین اٹھا کر کے دیکھیں شیخ عبداللہ مہدیس دیلوی کو پڑھے شباہید النبوہ میں علامہ عبدالرہ مانجامی کو پڑھے ستیر کے اکبر کا جنازہ اٹھا کرنے کر جایا گیا ہے یا رسول اللہ ہی آپ کے قدموں میں رہنا چاہتے اجازت ہے آواز آئی محید کو محبوب سے ملا دیا جائے زمین کے اوپر تھے جب بھی دیتے تھے زمین کے اندرے اب بھی دیتے وہ کہ صحابہ اندر اور اوپر کا فرق نہیں کرتے تھے یہ فرق تو یہودیوں نے لیا یہ فرق تو 1857 کے بعد اندستان میں آیا ہے ورنہ صحابہ تو جانتے تھے کہ جو اوپر محفوظ ہے وہ اندر محفوظ ہے جو اوپر زندہ ہے وہ اندر زندہ ہے کیوں اس لیے کہ نبیوں کو مٹی نہیں کھاتی نبی مر کر مٹی میں نہیں ملتا میرے بھائیوں جب صحابہ نے یہ بولی نہ بولی اور تم کیوں بولتے وہ بولی بولو جو صحابہ کی بولی کیونکہ اللہ کہتا ہے ان کی طرح ایمان لاؤ اب ذرا میں اپنی گفتہوں کو این پر پہنچا دوں صحابہ اپنی جانوں سے زیادہ حضور کو چاہتے تھے حضرت بلال کا حال تو یہ تھا کہ بلال کا تو کوئی خاندان ہی نہیں تھا بلال کا سب کچھ حضور تھی حضور کے گھر پہ رہتے تھے گھر کی چوکھٹ پہ رہتے تھے مکہ میں رہے تو حضور کے ساتھ مدینہ منورہ میں آئے تو بھی حضور کے ساتھ اب بات اسی پہ اختتام کو پہنچے گی اب پتہ چلا ایمان کیسے لائے صحابہ کی طرح اور صحابہ کا نکتہ عقیدت کیا تھا مرکز عقیدت کیا تھا حضور کی محبت حضور کا عشق سب کچھ خدا کے بعد حضور ہے خدا کے بعد سب کچھ حضور ہے ان پہ اعتراض کرنا کفر ہے ان کے بارے میں شرک کرنا کفر ہے اور میں ایک بات آپ سے کہتا ہوں پھر بات بیچ میں آگئی مجھے ستیق اکبر یاد آگئے ایسے ایمان لاؤ بات دیان سے سننا بات این کو پہنچ رہی ہے ایسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائیں آج مسلمان لڑ رہے ہیں کس پر حدیث پر یہ حدیث صحیح ہے حسن ہے حسن لے غیرے ہی ہے حسن لے ذات ہی ہے اور یہ غریب ہے ضعیف ہے کیا ہے متواتی رہے کیا ہے اس پہ جگڑے ہو رہے ہیں وہ چھوکرے بچارے جو سہائے ستہ کو مخرج کے ساتھ نہیں ادا کر سکتے وہ کہتے ہیں کہ یہ عدیث تو صحیح صحیح ہے ہم اس کو نہیں مانیں گے لیکن یہاں ایک جگڑا ختم کرنا چاہتا ہوں کاش کہ جوتپور متعید ہو جائے کم سے اللہ کرے کاش کسی کو ادایت اسی ہو جائے حدیث زعیف کی تعریف کیا ہے میں کوئی بہت بڑا علامہ نہیں ہوں یہ علماء اور سعداد کی جوتیاں صدی کرتا ہوں بہت پڑھنا لکھنا بھی نہیں آتا لیکن طالب علموں میں ابھی تک پڑھ رہا ہوں اور انشاءاللہ امید ہے کہ قبر میں جانے تک پڑھنا ہے انشاءاللہ امید ہے اللہ کی ذات سے حدیث زعیف کی تعریف کیا ہے حدیث کی سند میں زوف آتا ہے سند سند کسے کہتے ہیں عبداللہ نے بیان کیا اس سے عبدالرحمن نے سنا عبدالرحمن نے بیان کیا عبدالرحمن سے سن کر عبدالرحمن نے عبدالقدوس سے سن کر عبدالقدوس نے عبدالواجد سے سن کر اس کو کہتے ہیں سند حدیث اور پھر کیا بیان کیا وہ مطن حدیث تو اکثر جو زوف واقع ہوتا ہے حدیث میں تو کس کی وجہ سے راوی کی وجہ سے اور راوی میں کیا زوف آتا ہے مسلمان ہے راوی سے مومن ہے لیکن اس نے بازار میں چلتے چلتے ککڑی کھا دی تو لوگ اس پر اعتراض کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ سندھ جو ہے یہ بہت مضبوط نہیں ہے کمزوری آگئی اس کے وہ اچھا تھا نیک تھا متقیدہ نابی نہ ہو گیا تھا بھولنے کی بیماری ہو گئی تھی تو اس سندھ میں زوف آ جاتا ہے اسی کو کہتے ہیں اور بھی وجہ سے